اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم ڈیلی اسلامیک نیٹور کیوڈیپ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اور تو کے اعتقاف کرنے کا کیا طریقہ ہے اسلامی بہن اعتقاف کیسے کر سکتی ہیں اعتقاف کی نیجت کیسے کریں گی اور کب سے کب تک اعتقاف کر سکتے ہیں کیا اعتقاف کے دوران گھر کے کام کرج وغیرہ کر سکتی ہیں اور کن چیز اسے اعتقاف ٹوٹ جائے گا آج کی وڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ وڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے کہ اعتقاف کی نیت کیسے کی جائے گی نیت بسیکلی دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے ارادہ کیا آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے انشاءاللہ اعتقاف کرنا ہے آپ جا کر اپنی اعتقاف والی جگہ پر بیٹھ گئے تو بس آپ کی نیت یہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ الفاظ میں ادا کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اس کے اعتقاف کر رہی ہوں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالی میرے اعتقاف کو قبول فرما میرے لیے آسانیہ پیدا فرما اور کوئی بھی ایسے اسباب نہ ہوں کہ جس کے وجہ سے میرے اعتقاف ٹوٹ جائے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ خیر و عفیت کے ساتھ اور کوئی بھی بری خبر بھی سننے کو آپ کو نہ ملے کہ خیر و عفیت کے ساتھ آپ کے اعتقاف مکمل ہو یہ دعا کریں اور آپ نے اعتقاف کے لیے جانا کس وقت ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کر لی اگر تو پورا روم آپ کو مل جاتا ہے اپنے گھر میں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں اور وہاں پر ایک جگہ سیٹ کر لیں کہ وہیں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور سارا اور بلا وجہ بلا ضرورت کسی کے ساتھ گھر والوں سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی بلا وجہ ہاں اگر کوئی چیز وغیرہ مانگنی ہو ضرورت ہو تو وہ کر سکتی ہیں اور جو بندہ آپ کو کھانا وغیرہ دے رہے ہیں تو بس اسی کے ساتھ آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہو ورنہ یہ نہیں کہ کبھی کسی سے مل رہے ہیں کبھی دوسرے سے مل رہے ہیں کبھی تیسرے سے یعنی کسی بھی انسان سے آپ بلا ضرورت نہیں مل سکتے تو آپ نے اپنے گھر پہ اگر تو آپ کو پورا کمرہ نہیں مل سکتا جگہ کم ہے تو پھر آپ اپنے ہی ایک کمرے میں ایک ایک کونے میں ایک سائٹ پہ آپ کیا کریں کہ پردہ لگا لیں اور وہاں پر آپ اپنی جائن ماز بغیرہ اپنے آپ قرآن پاک رکھ لیں اور آپ اپنے اسلامی بکس بھی آپ رکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی فری ٹائم ملتا ہے تو آپ اسلامی کتابیں پڑھیں اور وہاں پر آپ اعتقاف تو ایک جگہ آپ نے مختص کر لی تو وہاں پر آپ نے بیس رمضان المبارک کو مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اثر کی نماز کے بعد اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اعتقاف والی جگہ پر چلے جانا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پر آپ جائیں اور اثر کی نماز پڑھی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں پر اعتقاف کی نیت کر لیں اور وہیں بر آپ وہاں پر بیٹھیں اور بلا ضرورت آپ اپنے اعتقاف والی جگہ سے نہیں نکل سکتے اگر کوئی شریع عذر ہوگا تو آپ نکلیں گے جیسے آپ نے وضو کے لیے جانا ہے واش روم جانا ہے یا آپ نے کوئی مجبوری کے دیت جانا ہے غسر کرنا وغیرہ ہے تو اس لیے جائیں ونہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میں باہر چلی جاؤں یا میں گھر کے کام کر لوں کیچن میں کام کر لوں یا میں باہر صفائی کر لوں ایسا نہیں ہے ایسا آپ نہیں کر سکتے اب بلا وجہ اگر آپ اپنی جگہ سے باہر نکلیں تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اعتقاف پھر نہیں ہوگا پھر آپ کو بعد میں اس کی قضاء لازمی کرنے پڑے گی پھر آپ پر یہ واجب ہو جائے گا یعنی اگر اعتقاف کیا آپ نے تو آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان آخری جو آخری اشرہ ہے رمضان المبارکہ ان میں آپ کی پیریڈز کی ڈیٹ نہ ہو اگر ان دنوں میں آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے تو پھر آپ اعتقاف نہ کریں آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو بعد میں پھر آپ کو اعتقاف یہ لازمی کرنا پڑے گا اگر تو پہلے بیس رمضان پہلے بیس روزوں میں آپ کو حیث سے آپ فارغ ہو چکے ہیں اور آپ کو شکین ہے کہ آخری دس دنوں میں آپ کو پیریڈز نہیں ہوں گے پھر آپ اعتقاف میں بیر سکتی آرام سکون سے لیکن اگر آپ نے پہلے بیس روزے رکھے ہیں تو پھر تو کنفرم ہے کہ آخری دس روزوں میں آپ کو پیریڈز آپ کو ہوں گے تو آپ کو پیریڈز آ جائیں گے تو آپ کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم میڈیسن یوز کر لیں تو میڈیسن دیکھیں کہ میڈیسن آپ یوز کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری عمل ہے تو آپ میڈیسن یوز کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو یا آپ کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے کوئی پرابلم بن جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ایسا نہ ہو کہ آپ نیکسٹ ایر کر لیجئے گا آپ آخری تین دنوں میں اگر آپ کو ایزی ہو تو آپ آخری تین دنوں میں کر لیں لیکن آپ یہ اتنا بڑا مسئلہ اپنے لئے نہ بنائیں تو پھر آپ یعنی بعض دفعہ خواتین گئتی ہیں کہ گھر میں کام کاج کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی خاتون اوے لیبل نہیں ہے صرف وہ ایک یورت گھر میں تو پھر وہ کیا کرے کیا وہ پھر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں بلکل بھی گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی ہاں اگر آپ اعتقاہ والی جگہ پہ آپ کا کمرہ پورا وہاں پر آپ بچوں کے یونیفارم وغیرہ پریس کرنا یا آپ وہاں پر کوئی جیسے فروڈ وغیرہ کارٹلیا یا سبزی کارٹلی اپنے ہی کمرے میں آپ کر سکتی ہیں یہ کام لیکن آپ اپنے کمرے سے باہر نکل کر اعتقاہ والی جگہ سے باہر نکل کر کوئی کام آپ نہیں کر سکتی اور اس کے علاقہ کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر سکتی کھانے وغیرہ کھانے کیلئے آ سکتی ہیں تو بالکل بھی نہیں آ سکتی آپ کو کھانا وغیرہ بھی ادھر ہی کھانا ہوگا جہاں پر آپ نے اعتقاہ کرنا ہے ہاں اگر آپ کے فیملی ممبر میں صرف بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یا بیوی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ایک دو لوگ ہوتے گھر میں تو اگر آپ پکٹے کرنا چاہیں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں آپ کے پاس یعنی آپ کی جگہ پر وہ آ سکتے ہیں پھر آپ پکٹے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں افطاری کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی باتیں شروع کر دیں یا فضول باتیں شروع کر دیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے تو بہت زیادہ عبادات کرنی ہے اور عبادت کیا کریں اور کیا پڑھنا ہے اس دوران میں تو میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر میں نے بتایا ہوئے کہ آپ کیا کیا پڑھنا ہے اور کس وقت کیا عبادت کرنی ہے تمام ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوئے دوسری ویڈیو میں تو وہ مکمل اسلامی طریقہ اتقاف بیٹھنے کا یہ طریقہ میں نے خواتین کیلئے خاص طور پر بتا دیا لیکن عبادت کیا کرنی ہے اس کلپ میں میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ